جو مقتلی شہر ہیں ان کے اندر مجھے گھومنے کا کافی ایکسپیرنس ہو ہے جیسے کہ ہمارے باکستان کے اندر ہوتے ہیں ہم میری روڈ کے اوپر جائیں تو شاید ہاکان عباسی روڈ جائیں ایون لوکل جو میں اپنے کشمیر کی بات کروں تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ مسٹر فلان صاحب اور فلان نے یہ کنوہ بنا دیا یہ روڈ بنا دیا کچھ بھی وہ روڈوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتے ہیں پورے باکستان میں گھومیں یہ چیز ہوتی ہے تو یہاں چاہے نا کہ اندر بھی جب میں گھومتا ہوں تو میں سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ روڈ ان کی کس نے بنایا ہے یا یہ میٹرل لین جو ہے کس نے بنایا ہے یا کوئی بھی بڑی کوئی امارت بنی ہوئی ہے کچھ بھی جو جو کہ پیبلر کے لیے یہاں میں تو میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کس نے بنوایا ہے تو مجھے کہیں سے کوئی ہنٹس نہیں ملنے کی کوشش جیسٹ اتنا ہوتا ہے کہ گھومنٹ نے بنائی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور کبھی گھومنٹ کے بھی کوئی سائن یا بورڈ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے تو بائل ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو کیسے پروموڈ کیا جاتا ہے اور کیا دعوی کیا جاتے ہیں وہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ دیکھیں گا یہ بالکل میرے جو روم ہے جو جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کے بالکل ساتھ آگے روڈ ہے اور اس کی کنسٹرکشن کیا ہوا کہ ایک دن شام کو میں آتا ہوں تو یہ روڈ بالکل ٹھیک تھا صبح اکلی یونیورسٹری کی طرف جا رہا تھا تو روڈ بالکل ٹھیک تھی اور جب واپس آئے شام کو تو میں نے دیکھا اس کی کنسٹرکشن نے کام تھا اور اگلے دن صبح جب دوبارہ میں آیا ہوں تو یہ روڈ واپس بنی ہوئی تھی ایک تو یہ کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کتنی فاسٹ ہوتی ہے اس کو آپ اس چیز اگرز کر سکتے ہیں کہ عام پیبلک جو ہوتی ہے اس کو یہ نہیں کہ اس کو ڈسٹرپ کیا جائے ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں یہ چائنہ میں دیکھیں یہ بھی روڈ کی نیو نیو کنسٹرکشن رہی ہے یہاں پہ ہماری جو ریائش ہے اس کی بالکل سامنے اس کے اوپر چیکنگ کا ویگ یہ ہے کہ جنی اور ڈیفنٹ آرہیں وہ گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں اور وہ اس کو چیک کریں یہ سامنے بھی دیکھیں پولیس کے گاڑ اس کی وردے کے اندر ہیں اب وہ گاڑی چڑھاتے ہیں گاڑی کی تھوڑی سی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جسے ویلنگ ٹائپ کا سمتنگ کرتے ہیں اس طرح سے اس کی بانڈریز کے اوپر کرتے ہیں میڈ میں کر رہے ہیں سائیڈوں کے اوپر ہر طرف اور پھر اس کے بعد چیکنے اچھا اس کے علاوہ یہ دکھے لگا لگا کے اور گاڑی کو چلا رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ گاڑی چل نہیں سکتی یہ گاڑی چل سکتی ہے لیکن اس کو دکھے لگا لگا کہ کوئی ان کا اپنا ہی ٹیسٹنگ کوئی میکنیزم ہے اس کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کنسٹریکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ویدر یہ اکارڈنگ ٹوڑ سٹینڈر ہے یا نہیں والین آر کنٹری ہمارے کنٹریکٹر جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کنٹریکٹر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہاں ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا یہ گاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں بولی اس کو بھی سنیے گا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ پیسے شئر سے دے رہتے ہیں کنسٹریکشن ہمارے کیا ہوتی ہیں میں بہت سی لوکل اپنے ہاں جو ہماری روڈے ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگل روڈوں کے علاوہ جو ہماری جو وہ روڈے ہوتی ہیں دوسری جو ایون جو مین جو لائنز ہوتی ہیں ان سب کی سیچویشن آپ کے سامنے ہوتی ہیں کہ یہ دفعہ بنتی ہیں اور چھے چھے منت آٹھ آٹھ منت ایون مجھے سٹیل ریمبر ہے کہ پنڈی سے لے کے یہ کشمیر کے طرح جو روڈ جا رہی ہے وہ کچھ منت کے کیے دے گئے تقریباً کو چھے منت کے قریب جو روڈ بنت ہی تھی اس کے بعد کنسٹرکشن ہوئی اور فائنلائز ہوئی پر اس کے ریزلڈ کیا تھے کنسی کرسی کیا تھے وہ ہمارے سامنے یہ کہ ایمین اس کی کتنی پائید آ رہی تھی اس ویڈیو میں کلی علی دے سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا اس کے جو ایڈمیسٹریشن آتی ہے وہ آکے چک کرتی ہے کہ روڈ کی قواریٹی ہے یعنی ایک بات تو یہ آگئی دوسری بات یہاں پہ کوئی تکتی کچھ لگنے کا سائن نہیں ہے کوئی سگنیچر نہیں لگے ہوئے کہ یہ فلاں بندے نے بنایا ہے اور وہ بڑی فلاو بابود کے لیے قوم کر رہا اور بڑی اللہ کے لیے قوم کر رہا ہے ہمارے ہیں پریٹنڈ کیا جاتا ہے میں لوگوں کی نیوت کے اوپر بات نہیں کر رہا بٹ اویسلی کچھ چیز انسان نے نظر تو آتی ہے اتنے ہم بھی بچے تو نہیں ہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں پہ روڈ کی کنسٹرکشن کرتے ہیں کسی گورنمنٹ سے فانڈ لیتے ہیں کسی انجیو سے فانڈ لیتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں لیکن آپ یہ تو نہیں کہیں نام خالصت نظر ہے نام لونگی فلاو بابود کے لیے کام کر رہے ہیں آپ اس بندے میں ووٹ لیتے ہیں ووٹ کے بندے میں آپ کو فہم ملتا ہے آپ کی پارٹی کی اندر آپ کو ایک پارٹیکل سٹرنٹھ ملتی ہے اور اس کے بندے میں کیا ہوتی ہے آپ کا ایک فنڈنگ بجٹ ہوتا ہے وہ ملتا ہے جس میں سے آپ پرسنٹی میں آپ لے رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے ہیں جو پارٹیکل لیڈرز ہیں چاہے لوکل لیول کے اوپرے ہیں بڑے لیول کے اوپرے ہیں افکورس ان کے بزنسز کاروبار جوال بھی ہیں لیکن کچھ کو جب میں دیکھتا ہوں تو سمٹائم ایم کر سرپرائز کہ ان کے پاس تو کسی طرح کی کوئی جواب یا کوئی ریسورسی کی سیچویشن نہیں ہے تو پھر انہیں کہاں سے ہوتی ہے سمپل سی کوئیسن جنرلیڈ ہوتی ہے بٹ افکورس میں ایک چیز کے اندر ڈگ آڈ نہیں ہونے کوشش کروں گا میں تو وہ بات کروں گا کہ جو ٹائم ویسٹے نہیں ہوتا جو کوالیٹی ہوتی ہے کام کی ایک تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے کوئی پراجیکٹ شروع کرنے روڈ بننی ہے ٹھیک ہے مریز سے مجھے آت بھی آتا ہے یہ بلی روڈ جو بنی تھی ہماری کشمیر کی طرف آتی ہے پنڈی سے یہ تو میرے خیال میں سال سے زیادہ لگا تھا اسی طرح جو اور پنڈی اسلام آباد میں کہیں پہ بھی دیکھیں روڈیں بنتی ہیں تو اتنا عرصے تک وہ بریجز بن رہے ہوتی ہیں یہ راولچو کے اوپر تھا منڈی موڑ کے اوپر تھا تو یہ تک کہیں چھے چھے مہینے کے سال سال روڈیں بند رہتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کنسٹرکشن اتنی سلو ہوتی ہے پہلے تو یہ ہوگی کنسٹرکشن کریں گے تھرڈ کوالیٹی یہ ٹھیک ہے اور لگائیں گے اس کو کنسٹرکشن کرنے کے لیے چھے مہینے اور درمیانہ بھی چھے مہینے ٹرافک کو ڈسٹرپ کریں گے عوام کو ڈسٹرپ کریں گے اور اس کی کوالیٹی ہوگی وہ آگے دو سال یا تین سال چل پائے گی اور اس سے ایک اور ورس سچویشن یہ ہوتی ہے ہمارے ہیں پاکستان کے اندر کے پہلے کیا کرتے ہیں کہ روڑ پوری بنا لیتے ہیں سٹریٹ کے اندر اور یہ میں نے بہت کامن سی چیز دے کی ہے ٹھیک ہے پوری انویسمنٹ کریں گے پیسے لگیں گے جب روڑ بن جائے گے تو پھر پتا چلے گا اوہ یار اس کی تو نالی نکالی تھی جس کو ان لوگوں میں کٹھی کہتے ہیں پھر جی وہ پوری پارچیٹ کے کٹھی بنائے جائے گی پھر تھوڑے دنوں پھر پتا چلے گا یعنی روڑ بنانے سے پہلے آپ لین کر لیا کرو کہ یار کون سی لائن یہاں سے گزار نہیں اور کون سی نہیں گزار نہیں ہے ایک تو مطلب ان سب چیزوں سے مجھے پرسنلی بہت ایرڈیشن ہوتی ہے لائف کے اندر مارلی بہت چیزوں کے اندر پیچھے کھڑے ہوئے ہر لحاظ کے ساتھ اور ہونا کیا ہے کہ وہ روڑ بنا رہے ہو اس کے طرح کوئی بھی پرسنلیٹی ہے یار آپ اپنی ووٹ کیش کر رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہو لیکن یار پھر اس کو بھی یا اللہ کی راہ کے لئے ہم نے یہ کر لیا اور ہم عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں فلان فلان اور پھر خود کو ایسی پریزنٹ کرنا کہ یار یہ تو پتہ نہیں خلیفہ رنشید آ گیا ہے یا پتہ نہیں کتنا نیک بندہ آ گیا ہے مجھے اس چیز کے اوپر اوبجیکشنز ہوتی ہیں ایڈلیس آپ سیمپل سی کہیں کہ یار ہم عوام کے لئے کام کر رہے ہیں بدلے میں عوام ہمیں وارڈ دیتی ہے درمیان میں وہ ساری باتیں لے کے آ جانا کہ ہم پتہ نہیں کتنے خدمت مغار ہیں اور دو چار سے گریب سے بندوں کو پکٹایا ہوگا بیچاروں کی جن کی اپنی صورتی اور انتہی خراب ہوگی ساتھ کھڑے کر کے ان کے ساتھ تصویریں بنا لی جائیں گی اور پھر اپلوڈ کی جائیں گی سوشل ایکاؤنٹس کے اوپر اور کہا جگر دیکھیں ہم نے ان کے مسائل حل کیا اور یہ کیا وہ کیا ایک تو وہ لوگ دیکھیں جو جن کا مسئلہ حال کر رہے ہوتے ہیں ایک لی وہ وہ خود اپنے مسئلہ حال کرنے قابل ہوتے نہیں ہیں تو ان کی اپنی منٹر جو سرینٹ ہوتی ہے وہ بہت ڈاؤن ہوتی ہے فنینشل بھی پرابلم ان کے ساتھ جا رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ان کو آپ سامنے ساتھ لگا کے غریب سا کر کے پریزن کرتے ہیں اور پھر اپنی وہ کرتے ہیں جی گڑی چڑھالی والی بات ہوتی ہے تو یار میں اتنا کہوں گا یار کہ خدا آرہا تھوڑا سا اللہ سے ڈال لیں کیونکہ دنیا میں وقتی ووٹ کے چکروں میں اور سب چیزوں کے چکروں میں یار جو ایک جو سامنے ساتھ بندہ کھڑایا ہوتا ہے جس کے اپنے مسئلہ حال کیا ہوتے ہیں بچارہ پسینے سے شرابور ہوا ہوتا ہے وہ والا تو اس کی عزت نفس کا کوئی تو خیال کر لیا کریں ٹھیک ہے صرف آپ کسی انسان کو پرسنل کسی ذات کو کسی کو آپ جب پیسے دیتے ہیں کسی لیے وہ قربہ کو ٹھیک ہے تو وہاں پہ جب اس کو پیسے دینے کے بعد آپ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں جیسے وہ بری بات ہیں ایسے ہی یہ والی بھی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ فانڈ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کہ اس بندے کا حق ہے آپ اس پہ عسان نہیں کر رہے میری اگارڈنگ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ بات یہ کہ وہ اس نے ٹیکس پے کیا ہے ٹھیک ہے اس کا رائٹ تھا یہ تو وہ آپ نے آپ جو کہ پالیٹکس کے اندر ہیں ہر بندہ پالیٹکس میں ہو نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے سب یہی کام نہیں کر سکتے کہ ادھر سے کوئی ٹیکس کے پیسے لیے یا کسی انجیو سے پیسے لیے اور لے کے آپ نے کوئی ان کا کام کروا دی ہے ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ جو سات بندے ملا کے جن کے آپ پکچر نکالتے رہتے ہیں کہ ان کے امنے مسئلحہ لکی ہے خدا رہا تھوڑا سا تھوڑا سا رہم کھئی ہے خود کے اوپر کیونکہ یہ بہت ہی مجھے پرسنلی بہت ہی بنافتی لگتا ہے اور پرس اس بندے کو جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کے اوپر ترسا رہتے ہیں کہ یار اس کو آپ کیسے پریزنٹ کر رہے ہو کہ یہ منٹلی فیننیشلی اور ہل لیا سے بلکلی جو ہے نا وہ تھکا آرہا ہوا بند ہے اور کبھی کبھی ان بندوں پہ مجھے رحم آتا رہتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو بھی برا نہیں لگتا کہ اگلا کیسے آپ کو کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے کتنے یوز ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو خود بھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں برحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں چائنہ میں چلتے ہوئے کہیں پہ میں نے اس طرح کے مقاریاں اس طرح کے help کرنے والے guide کرنے والے اور اتنے لئے وہاں کہ ہم درجہ رکھنے والے لوگ میں نے نہیں دیکھی لیکن اس کے واقعے بھی یہ country اتنا develop ہے ہر پنتے کے پاس ہر سولت موجود ہے ہر road موجود ہے ہر infrastructure موجود ہے لیکن آپ ایک وخرے انیک اس دنیا کے اندر کہیں آگے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جن کی وجہ سے غریب کا تو زندگی اچھی سمر گئی ہے لیکن کیا پتہ کیسے ہی سمر یہ ہے کہ وہ پھر بھی غریب غریب ہی ہے اور آپ دن با دن ووٹیں لیتے جائیں فیولی سیٹی آپ کی بڑھتی جا رہی آپ آگے نکلتے جا رہے ہیں لیکن وہ جن کا آپ نے ایک مسئلہ پائپ کال کیا تھا یا کسی روڈ کال کیا تھا یا کچھ اس طرح کا کیا تھا وہ بیچارہ بندہ تو نہیں گروہ کر رہا ہے وہ تو وہاں وہاں ہی کھڑا ہے تو آپ اپنی جو نیت ہیں اپنی جو سوچیں اس کے اوپر بھی طرح سے رہم کہیے اور وہ جو ساتھ بندہ جو کھڑا کیا ہوتا ہے یا اس کے اوپر بھی طرح سے ترس کہیں کیونکہ اس کی بھی شاید سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہوگی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مجھ پور ہوتے ہیں اور کچھ سوچ بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ایک سرکت جو غریب ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کی سوچ بھی غریب ہوتی ہے مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ تو نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن اپنی بیٹھی ذات تو ساری چین سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ آپ کام کس لیے ایکچوال میں کر رہے ہیں اور آپ کو خود بھی باتا ہوتا ہے پانچ منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچیں گے تو بس یہیں کہوں گا کہ اللہ اللہ پاک جو ہے یعنی یہاں چاہنا میں اس طرح کے نیک لوگ نہیں دیئے ہوئے آپ کی طرح کے لیکن اس کے بعد جو بھی کنٹری خود ہی ڈیولپ ہے ان کے پاس انفرسٹریکچر موجود ہے ملے تک حد تک روڑ موجود ہے سب کچھ ہے نہ کسی کی کوئی تکتی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نہ کسی کا روڑ کی سائیڈ کے اوپر نام لگا ہے نہ کسی کوئن کی سائیڈ کے اوپر نام لگا ہے پھر بھی سارے کام ہوئے ہوئے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ چاہنا کوئی آپ جیسے نیک لوگ کو دے دیں شاید اور ہمیں ان جیسے نیک دیں دیں